سپنوں کا دیفے لوگ ایسٹرو ٹریمز میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے جائے مات آدی جائے گروہ دیف پریہ درشکو آج ایسٹرولوجی میں جانئے ایمیتھسٹ سٹون کے وشے میں اس کی فل ڈیٹیلز کسے یہ پہننا چاہیے کسے نہیں پہننا چاہیے اس کی کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں کیا لاؤسز ہوتے ہیں اور اسے کامبینیشن میں پہنا جا سکتا ہے کسی انیہ سٹون کے ساتھ یا نہیں پریہ درشکو ایمیتھسٹ سٹون جسے کہ ہم کٹیلا یا جامونیا بھی بولتے ہیں ایک پرپل کلر کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے نیلم رتن کا کیونکہ نیلم رتن بہت مہنگا ہوتا ہے تو کٹیلا جو ہوتا ہے وہ کافی چیپر ہوتا ہے تو آپ اسے خرید سکتے ہیں اور اس سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو جیمز ہوتے ہیں ان کے ایمپیکٹس بہت ڈائریکٹ ہوتے ہیں ان کے بہت جلدی ریزلٹس ملتے ہیں جیمز کے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت جلدی ملتے ہیں اور جو ان کے سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کے بینیفٹس زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے لاؤسز کم ہوتے ہیں تو ایمیتھسٹ ایک کرسٹل ہے جس کو شنی کے اپراتن کے روپے پہنا جاتا ہے اگر ہم اس کے بینیفٹس کی بات کریں اب ہم تو بینیفٹس میں کیا ہے کہ جتنے بھی شنی سے سمبندیت دوش ہیں سار ستی ہے اڈھائیا ہے ان سب میں بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے شنی آپ کے لئے اچھا ہے لیکن اس کی پلیسمنٹ اس طرح سے ہے کہ آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں مل پارا جتنا ملنا چاہیے اس کے لئے بھی اس ایمیتھسٹ سٹون کو پہنا جا سکتا ہے جیسے کی آپ کو ڈسٹریکشن ہوتی ہے کسی کام کو کرتے کرتے آپ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پھر آپ کا اس کام میں من نہیں لگتا ہے یا آپ میں انڈورنس نہیں ہے آپ ایک دم سے چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے یا کوئی تیسرا کر دیں تو اس میں کیس میں بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو یہ ہارڈ ورکنگ بناتا ہے انزائیٹی فیر ڈپریشن کو یہ دور کرنے والا ہوتا ہے ویلتھ کو دینے والا ہوتا ہے اسی کو فیزیکل کوئی گھٹنوں کی پرابلم ہے ہڈیوں کا درد ہے کمر یا پھر کندھے میں درد ہے تو اس دشا میں بھی اس کارنٹ سے بھی ایمیتھسٹ کرسٹل کو پہنا جاتا ہے اور افریقہ کا ایمیتھسٹ کرسٹل سب سے اچھا مانا جاتا ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ شراب یا پھر نشہ کرنے کی عادت ہے ان کا نشہ چھوٹ نہیں رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نشہ چھوٹ جائے تو انہیں بھی ایمیتھسٹ سٹون بہت ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ یہ سہسترار چکر سے جڑا ہوا ہے سہسترار چکر کو یہ جاگرد کرتا ہے اور سہسترار چکر انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے میڈیٹیشن، اینڈرینز، پیشنز، کانسنٹریشن، میمری شاپن ہونا تو اس وجہ سے وہ سارے اچھے بینیفٹس اس کے ملتے ہی ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی مونکس ہوتے ہیں لاماز ہوتے ہیں یہ سارے پہنتے ہیں میکسیمم پہن کر کے رکھتے ہیں مینلی ایمیتھسٹ سٹون کو اور ایمیتھسٹ سٹون آج سے نہیں پہنا جاتا بہت پہلے سے پہنا جاتا ہے کیونکہ نیلم سب کے وش کی بات نہیں ہے پہننا اور ایمیتھسٹ سٹون کو کون پہن سکتا ہے تو مینلی جن لوگوں کا اسینڈنٹ میں راشی نہیں کہہ رہی ہوں میں لگن کی بات کر رہی ہوں جن کا لگن مکر ہے کمب ہے یعنی کی کیپریکون ہے یا پھر ایکوئرین ہے جیمنائی ہے ورگو ہے اور ٹورینز ہے وہ لوگ سیٹرڈے کے دن شنی کی ہورا میں اس سٹون کو پہن سکتے ہیں اسے مین لگن والے بھی پہن سکتے ہیں لیکن اس میں بھی شنی کی پلیسمنٹ دیکھنا بہت ضروری ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کے لیے بینیفٹ ہے بہت سارے لوگ اسے تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں کیونکہ اس میں بہت زیادہ منورلز ہائی ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کو بپی ہائی کی پرابلم ہے یا شگر کی پرابلم ہے یا پھر جن کے نشے چھوٹ ہی نہیں رہے ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پلایا بھی جاتا ہے اور اس سے ان کو بات بھی دیا جاتا ہے نہانے والے پانی میں بھی سے ملایا جاتا ہے یہاں پریوگ آپ بینہ پختہ جانکاری کے نہ کریں کیونکہ جیمز ٹاکسک ہوتے ہیں پولیشڈ ہونے کے کارے لیکن یہ کوئی چمتکار نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ وائیبریشنز کو چینج کرتا ہے آپ کی سوچ کو دھیرے دھیرے چینج کرتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے آج پہنا اور کل you will see the result ایسا نہیں ہوگا یہ وائیبریشنز کو ماحول کو چینج کرتا ہے آپ کے سوچنے کے نظریے کو چینج کرتا ہے دھیرے دھیرے انسان کو پتا چلنے لگتا ہے اگر مان لیجئے وہ نشہ کر رہا ہے تو اسے پتا چلنے لگتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس طرح کی جو ایک وائیبریشنز وائیپس وہ چینج ہونے سٹارٹ ہوتی ہیں پوزیٹیوٹی آنی دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہیں اور اس طرح اچھا امپیکٹ اس کی لائف میں آنا شروع ہو جاتا ہے کیا اسے جن لوگوں کا لگن سنگ ہے کرک ہے کینسر ہے یا میش ہے وہ اسے پہن سکتے ہیں تو دیکھیں جن کا میش اسینڈنٹ ہے وہ اسے پہن سکتے ہیں اگر شنی کی پلیسمنٹ ٹھیک ہے تو وہ اسے پہن سکتے ہیں اور کومبینیشن میں پہن سکتے ہیں تو وہ اسے کومبینیشن میں بھی پہن سکتے ہیں مون سٹون کے ساتھ بھی وہ اسے پہن سکتے ہیں کیونکہ اگر ان کا سینڈنٹ نیش ہے یعنی وہ ایریز ہیں لیکن ہر کیس میں ہر کوئی اسے کومبینیشن میں نہیں پہن سکتا اب جن لوگوں کے اپنی دکان ہیں آن لائن بکری کر رہے ہیں وہ سب ہی کے لئے کہتے ہیں کہ آپ سب ہی اسے پہن سکتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے کس کے ساتھ پہنا چاہیے کس انگلی میں پہنا چاہیے تو آپ کو ڈائریکٹ لی بتائیں گے کہ اسے سونے میں مت پہنئے اسے لوہے میں یا اسے چاندی میں پہنئے اور میڈل فنگر میں پہنئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اسٹرالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے رکھنا ہی چاہتے ہیں پہننا ہی چاہتے ہیں تو آپ اسے فنگرز میں مت پہنئے اگر آپ نے پہلے سے ہی کوئی سٹون پہنا ہوا ہے اور وہ کمپیٹیبل سٹون نہیں ہے اس کے مطروں کی راشیوں میں نہیں آتا ہے یعنی آپ نے مان لیجئے پکھراج پہنا ہے یا آپ نے مون سٹون پہنا یا پرل پہنا ہے تو آپ اسے اسی انگلی میں یا اس کے ساتھ والی انگلی میں اسے مت پہنئے کیونکہ رگڑ لگے گی اور یا آپ اس میں سٹون رگڑیں گے اور پھر آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ملیں گے جیسے آپ کو ڈپریشن ہونا سٹارٹ ہوگا سردرد ہونا سٹارٹ ہوگا گلے میں پرابلم ہوگی زکام ہوگی کیونکہ لوگوں کو ایسا ہوا ہے میں ان کے بیسیز پہ بتا رہے ہوں سجیسٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو کیا پہنا چاہے کیا نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے کسی بچے کی پڑھائی میں کانسنٹریشن نہیں بن رہی من نہیں لگ رہا تو اس کے روم میں آپ ان کرسٹلز کو مٹی کے کسی پوٹ میں رکھ سکتے ہیں کسی کو نیند نہیں آ رہی تو اپنے بیڈ کے ساتھ والے ٹیبل میں آپ اسے صاف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اب جن کے سیٹن کی پوزیشن کیونکہ یہ سیٹن کا ہی سبسٹیٹوٹ ہے تو جن کے سیٹن کی پوزیشن صحیح ہے یعنی کی وہ مارکیش نہیں ہے تو آپ اس سبسٹیٹوٹ کو پہن سکتے ہیں لیکن کسی بھی دوسرے سٹون کے ساتھ کامبینیشن میں پہنے سے پہلے اس کی کمپیٹی بیلٹی ان کے ساتھ چیک کیجئے اپنے گرہوں کو بھی جنم پتری میں دیکھیں کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں اممال لیجئے آپ کا میتھن لگن ہے کیونکہ میرے ایک کلائنٹ کے ساتھ ایسا ہوا کہ چندگڑ میں کسی نامی گرامی آسٹرولوجر نے جس کی اپنی دکان تھی جیمز کی تو اس نے کیا کیا کہ میتھن لگن والے کو جیمین آئی اسینڈنٹ کو جس کے کی چندر نوم بھاو میں تھا اور سپتم میں شنی تھا شنی کا رتن پہنا دیا اور پہنانے کے بعد اس انسان کے دو بار آپریشنز ہوئے اور اسے بہت جیدہ پرابلمز رہنے لگی دیپریشن رہنے لگا ٹینشنز رہنے لگی میٹرز پکڑنے لگے اوفیشل میٹرز کیونکہ جب من آپ کا ٹھیک نہیں تو کام میں آپ کا من کیسے لگے گا لوگوں کے ساتھ جھگڑے ہونے لگے تو جب وہ گھر آیا تھا تو اس کی مدن نے مجھ سے کانٹیکٹ کی اور جب انہوں نے بولا تو میں نے ایٹ ون سنے کہا کہ آپ بے شک نیلم آپ کے بھاگے کر رہا ہے لیکن آپ اسے اتار دیجئے جیسے ہی اتارا you won't believe کہ دو دن میں انہیں minor good effects دکھنے سٹارٹ ہوئے اور آپ انہوں نے پہنے ہی بند کر دیا اور کافی دن ہو چکے اور وہ دس بار میرا تھانکس کر چکے کہ میم میری تو لائف چینج ہو گئی مجھے تو نیلم سوٹ ہی نہیں کر رہا تھا تو کبھی کبھی نیلم سوٹ نہیں کرتا ہے آپ چاہے مکر لگن کے بھی ہو کنب لگن کے بھی ہو کبھی کبھی آپ کو سیٹن کا جیم سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی placement ٹھیک نہیں ہوگی اس کی جو درشتی ہوگی دوسرے گرہ پر وہ کہیں نہ کہیں اس کو adversely affect کرنا start کرے گی کیونکہ جتنے بھی ہم جیمز پہنتے ہیں کوئی پلانٹ ہوتا جائے گا ہماری جنم پتری میں اتنی ہی اس کی تیز درشتی ہوتی جائے گی آپ کو سوچیں آپ جب اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں طاقتور چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کی بوڈی طاقت ہوتی ہے آپ کی آنکھیں طاقتور بن جاتی ہیں آپ کو دور کی چیز بھی بہت easily دیکھنی start ہو جاتی ہے اسی طرح سے ان گرہوں کا بھی ایسا ہی impact ہوتا ہے تو combination میں آپ اسے پہننے سے پہلے دیکھ لیجئے کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں آپ کے کون سے لگن ہے اس لگن میں suitable ہے یا نہیں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے moon stone پہنا ہے اور اس کے ساتھ میں اسے پہن لوں تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے آپ moon کی position دیکھ لیجئے کس ٹھنگ سے کس بھاؤ میں بیٹا ہے کس بھاؤ کا سوامی ہے اور آپ ساتھ میں آپ اپنے سیٹن کو بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں سیٹن کی درشتی moon پر تو نہیں پڑ رہی ہے سیٹن کی placement ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر آپ انہیں combination میں پہنیے پھر بھی آپ rings مت بنا کر پہنیے دونوں کی ایک اگر آپ نے ring پہنی ہے تو دوسرا آپ bracelet پہن لیجئے یا گلے میں پہن لیجئے یا پھر room میں crystals کو رکھ لیجئے اور ہاں ان کی صفائی نیرنتر کرتے رہیں گندے نہیں ہونے چھے سیٹن کی condition اچھی ہوتی ہے کیونکہ سیٹن سنیاز کو بھی دیتا ہے سیٹن اور کی تو تو اس لیے کوئی بھی crystal پہنتے ہیں substitute پہنتے ہیں gem پہنتے ہیں تو اس سے پہلے اچھے سے horoscope کو چیک کروائیں تو یہ تھا amethyst stone پر جانکاری دھنیواز چیک